ایک شاندار کار گھماودار پہاڑی سڑک پر چل رہی ہے جس میں ایک جوڑا یاترہ کر رہا ہے خوبصورت یوبا مہیلا ایک شادی کے گاؤن میں ہے اور اس کے ساتھ ایک عمر دراج وقتی ہے آگے ایک شاندار گھر ہے جو سرمی پہاڑوں کے بیچ بسا ہوا ہے ان کا گھر کی مالکن نے گرم جوشی سے سواگت کیا ایلیزابیت گھر کی سندرتہ سے منتر مکد ہو جاتی ہے پرویش دوار پر وہ شاندار سفید اورکٹس دیکھتی ہے اور جلد ہی اسے احساس ہوتا ہے کہ آلیور اندھا ہے اس کے بعد ایک بھوی راتری بھوج ہوتا ہے جس میں ایک شاندار سجی ہوئی میز اور سترک کرمچاری ہوتے ہیں جو ایک رومانٹک رات کی اور لے جاتے ہیں اگلے صبح اس کا پتی ہینری اسے گھر کو دکھاتا ہے جس میں شاندار سجاوٹ، آکرشک پینٹنگز اور قیمتی کلا کے ٹکڑے ہیں اور ہر ایک کمرہ پچھلے سے ادھک شاندار ہے سبھی کمرے بائیومیٹرک لوگ سے سرکشت ہیں ہینری اسے چیتاونی دیتا ہے کہ یہ پرتیبندھت کشیتر ہے وہ کہتی ہے کہ وہ ویسے بھی اندر نہیں جا سکتی اگلی صبح جب ہینری باہر جاتا ہے تو ایلیزابیت نراش محسوس کرتی ہے کیونکہ یہاں ان کا ہنیمون ہے وہ دن تیراکی میں بتاتی ہے اور گھر کا انویشن کرتی ہے وہ کلیر کے بارے میں جاننے کے لیے اُت سکھ ہے اس لیے وہ پوچھتی ہے کہ وہ یہاں کب سے کام کر رہی ہے اور کیوں کوئی ایسا پرتشتت وقتی جیسے ہینری اس سے شادی کرے گا لیکن کلیر چپ رہتی ہے ایلیزابیت اپنا سمیں پڑھنے کپڑے اور گہنے آجمانے میں بتاتی ہے اسی شام وہ کلیر اور آلیور کو گھر سے باہر جاتے دیکھتی ہے بعد میں اندرہ کے کارن وہ اپنے کمرے سے باہر نکل جاتی ہے اور غلطی سے نشد کمرے کے پاس پہنچ جاتی ہے اُت سکتا سے بھری ہوئی وہ اندر جاتی ہے اور ایک پریوکشالہ جیسی جگہ پاتی ہے جو عجیب اپکرنوں سے بھری ہوئی ہے جب وہ ایک پینل پر بٹن دباتی ہے تو ایک دروازہ کھلتا ہے جس میں ایک کانچ کی کیپسول میں ایک سوئی ہوئی یوہ مہیلہ ہوتی ہے جس کے موہ میں ایک ٹیوب لگی ہوتی ہے ڈر کے مارے ایلیزابیت وہاں سے بھاگ جاتی ہے اگلے صبح ہینری اس کے لیے پیانو بجاتا ہے لیکن جلدی ہی اس کے وچھلت ہونے کو دیکھتا ہے اس رات جب وہ سونے کا ناٹک کرتی ہے تو وہ ہینری کو نشد کمرے کی اور جاتے ہوئے سنتی ہے اور کپت روپ سے اس کا پیچھا کرتی ہے اچانک وہ اندھیرے میں اسے اپنی اوگیا کے لیے دوشی ٹھہراتا ہے ڈری ہوئی وہ بھاگنے کی کوشش کرتی ہے لیکن دروازے بند پاتی ہے ہینری اسے بے رہمی سے پکڑتا ہے سیڑھیوں پر پیچھا کرتا ہے اور ایک دھاتو کی روڈ سے اس پر وار کرتا ہے اگلے درشی میں ہینری، کلیر اور آلیور بگیچے میں ایک قبر کھوٹتے ہیں اور ایلیزابیت کے شریر کو دفناتے ہیں جب وہ ٹیبل پر بیٹھتے ہیں تو کلیر کہتی ہے کہ یہ سب ختم ہو گیا ہے لیکن ہینری زور دیتا ہے کہ یہ انت نہیں ہے چھہ ہفتے بعد ہینری ایلیزابیت کے ایک کلون کو پیش کرتا ہے ان کی پچھلی بات چیت کو دھوراتے ہوئے وہ اسے پھر سے چیتاونی دیتا ہے کہ نشد کمرے سے دور رہے اور وہ وعدہ کرتی ہے کہ وہ آگیاکاری رہے گی وہ اپنے پریم کو پھر سے جیونت کرتے ہیں جبکہ کلیر گوھر سے دیکھتی ہے اس رات ایلیزابیت پھر سے سو نہیں پاتی اور گھر میں بھٹکتی ہے وہ رسوئی میں کلیر کو پاتی ہے اور اس کی بات چیت میں دلچسپی لیتی ہے لیکن کلیر کوئی چیتاونی دینا چاہتی ہے جسے وہ حویقت نہیں کر پاتی تب ہی ہینری آ کر اسے بیڈروم میں لے جاتا ہے اگلی صبح ہینری اسے آدیش دیتا ہے کہ وہ ٹھیک سے برطاف کرے ایلیزابیت گھر کے چاروں اور گھومتی ہے کلیر اور آلیور کو بلاتی ہے اور نشد کمرے کی اور پھر سے کھینچی چلی جاتی ہے لیکن ایک چیخ کے ساتھ وہاں سے بھاگ جاتی ہے اس رات اسے کانچ کے کیپسول والی لڑکی کا سپنا آتا ہے اس بیچ ہینری اس کی ڈر سے افغت ہو جاتا ہے ایسا لگتا ہے کہ ساری امید کھو چکی ہے لیکن انت میں ایلیزابیت ہینری کو چاکو مار دیتی ہے دونوں خون سے گھرے فرش پر گر جاتے ہیں جب ایلیزابیت ہوش میں آتی ہے تو ہینری مرا ہوا ہوتا ہے وہ جلدی سے خون کو صاف کرتی ہے اور ہینری کے شریر کو کپڑے میں لپیٹ کر لفٹ میں ڈالتی ہے وہ آپادکالین سیواؤں کو بلاتی ہے لیکن اسے اپنا پتہ نہیں پتہ ہوتا وہ کلیئر اور آلیور کو دیکھتی ہے جو اسے زندہ اور سرکشت دیکھ کر چونک جاتے ہیں ایلیزابیت انہیں بتاتی ہے کہ ہینری اوپر آرام کر رہا ہے کلیئر رسوئی کی اور جاتی ہے لیکن دل کا دورہ پڑھنے سے گر جاتی ہے وہ فون تک پہنچنے کی کوشش کرتی ہے لیکن سفل نہیں ہوپاتی ایمبولنس کلیئر کو لے جاتی ہے اور جب ایلیزابیت باہر جانے کی کوشش کرتی ہے تو آلیور اسے روکتا ہے کہتا ہے کہ وہ اسے باہر جانے پر سرکشہ نہیں دے سکتا اس نے سمجھ لیا ہے کہ ہینری مر چکا ہے ڈر کے مارے ایلیزابیت کہتی ہے کہ یہ آدم رکشہ تھی آلیور اسے آشوست کرتا ہے یہ سویکار کرتے ہوئے کہ وہاں بھی ہینری سے نفرت کرتا تھا اور اسے شف سے چھٹکارہ دلانے میں مدد کرنے کی پیشکش کرتا ہے آلیور پھر ایلیزابیت سے اس کے بچپن کے بارے میں پوچھتا ہے آلیور ایک پاس کے گھر کی اور اشارہ کرتا ہے کہتا ہے کہ وہ وہاں ساتھ رہتے ہیں جب ایلیزابیت پوچھتی ہے کہ کلیئر کون ہے تو آلیور کھلاسہ کرتا ہے کہ وہ ہینری کی پتنی کے چھہ کلون میں سے ایک ہے آلیور اسے جتنا ہو سکے بھاگنے کے لیے پریرد کرتا ہے ایلیزابیت اپنے سامان پیک کرنے جاتی ہے لیکن آلیور کلیئر کی ڈائری لے کر آتا ہے اور اس سے اسے پڑھنے کو کہتا ہے آلیور دروازے بند کر دیتا ہے بھرمیت ایلیزابیت اسے باہر جانے دینے کی بینطی کرتی ہے لیکن ہتاشا میں وہ کلیئر کی ڈائری پڑھنا شروع کرتی ہے ڈائری سے پتا چلتا ہے کہ کلیئر کو ہینری دوارہ اس کے ساتھ کام کرنے کا نمندرن ملا تھا کیونکہ وہ ایک پرسدھ انوانشی کی وشے شکیت تھی جب وہ اس کے گھر پہنچی تو اس نے آلیور سے ملاقات کی لیکن جلد ہی اسے احساس ہوا کہ وہ کس کام کے لیے آئی ہے جس کام کے لیے کلیئر آئی تھی وہ بہت ڈراؤنا تھا جب اس نے ہینری کے اصلی ارادوں کو سمجھا تو اسے ڈر لگا کلیئر کو پتا چلا کہ ہینری کا ادیش شکیول اس کی پتنی کو پنرجیویت کرنا نہیں تھا بلکہ اس کی یادوں اور استطبعوں کو پوری طرح سے کلون میں ستھانا انترت کرنا تھا جب تک کلیئر نے اس پریوجنا میں حصہ لیا تب تک کئول چار کلون ہی بچے تھے کلیئر نے ان کے جنیٹک کورٹ کو ڈیکوڈ کرنے اور ان کے ڈی این اے میں سے بیماریوں کے جین کو نکالنے کا کام شروع کیا ہینری امید کر رہا تھا کہ اگر وہاں ان کے دماغ کو صحیح سے کام کروا سکے تو وہ اپنی اصلی پتنی کی طرح ویبہار کریں گے ہینری نے پرتیک کلون کے ساتھ بات چیت کی انہیں سنگیت سنایا اور یادوں کو پریریت کرنے کے لیے سندیش ریکارڈ کیے لیکن کوئی بھی کلون پوری طرح سے اس کی پتنی کے جیسا نہیں بن سکا ایلیزابیت کا تازہ کلون جو ابھی جیویت ہے اس کی بھی یادیں کیول درد کے اسپشٹ انشو تک ہی سیمت ہیں کلیئر نے محسوس کیا کہ یہ پریوج انتتہ وفل ہو رہا تھا اس نے ہینری کو چیتاونی دی کہ وہ ان کلون کو کبھی واسطوک ویقتی نہیں بنا سکتے لیکن ہینری سننے کو تیار نہیں تھا وہ یہ ماننے کے لیے تیار نہیں تھا کہ اس نے سالوں کی محنت برباد کر دی ہے دھیرے دھیرے ہینری پاگلپن کی اور بڑھتا چلا گیا ہینری کا جنون اس کے لیے پریم جیسا تھا اور انتتہ کلیئر اور ہینری کے بیچ ایک رومانٹک رشتہ بھی شروع ہو گیا لیکن کلیئر کو بھیتر ہی بھیتر ڈر تھا کہ وہ بھی اس عجیب و غریب پریوجنا کا حصہ بن کر اپنی پہچانک ہو سکتی ہے ہینری ہر اسفل پریوج کے بعد اور ہنسک ہو جاتا تھا ایک دن کلیئر نے دیکھا کہ ہینری نے ایک کلون کو مار ڈالا لیکن اس نے اسے کیول ایک درگھٹنا کے روپ میں بتایا اس دن سے کلیئر نے خود کو ہینری سے دور رکھنا شروع کر دیا اور اسے روکنے کے لیے ایک یوجنا بنانی شروع کی ڈائری پڑھتے پڑھتے ایلیزابیت کو یہ احساس ہوا کہ وہ بھی اس بھیانک پریوج کا حصہ ہے اسے بھی کلیئر کی طرح ہینری کے پریوج کا شکار بنایا جا رہا تھا لیکن اس نے ٹھان لیا کہ وہ اس چکر کو توڑے گی ڈائری کا آخری پڑھتے ہوئے ایلیزابیت کو پتا چلا کہ ہینری نے اپنی ساری سمپتی کلیئر کے نام کر دی تھی تاکہ وہ اس کی مردیو کے بعد بھی انسندھان جاری رکھ سکے ہینری نے اپنی مردیو سے پہلے ایک آخری سندیش چھوڑا تھا جس میں اس نے کہا تھا کہ اس کی پتنی کی مردیو ایک درگھٹنا تھی لیکن اس نے کلون بنانے کی پرکریہ کو روکنے کا کوئی ارادہ نہیں تھا ہینری کا ماننا تھا کہ جب تک وہ ان کلون کو نشٹ کرتا رہے گا وہ ان کی واسطوکتہ کی پشٹی کر سکتا ہے ہینری کو لگا کہ یہ ایک اسمبھف پریم کہانی ہے جہاں پونر اتھان اور وناش کا ایک انتہین چکر چل رہا ہے ڈائری پڑھنے کے بعد ایلیزابیت نے نرنے لیا کہ وہ اس بھیانک چکر سے خود کو اور دوسروں کو آزاد کرے گی تب ہی اس نے دیکھا کہ ایک ٹیکسی گھر کے سامنے آ کر رکھی ٹیکسی سے کلیئر اترتی ہے دونوں دروازے پر ملتے ہیں اور ایلیزابیت نے فیصلہ کیا کہ وہ سب کچھ کلیئر کو سونپ دے گی وہ جانتی تھی کہ کلیئر نے اس یاطنہ کو سماپت کرنے کا عدھکار ارجت کیا تھا ایلیزابیت نے گھر چھوڑ دیا اپنے پیچھے بھائے اور بھرم کو چھوڑتے ہوئے اور ایک نئی شروعات کی تلاش میں پہاڑی راستے پر چل پڑی جیسے ہی ایلیزابیت گھر چھوڑ کر پہاڑی راستے پر آگے بڑھی اس کے دماغ میں ایک عجیب سا سکون اور حل چل دونوں ہی تھے وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ اب اس کا جیون کس دشاں میں جائے گا پہاڑیوں کے گھماودار راستوں پر چلتے ہوئے اسے اپنے پرانے جیون کی جھلکیاں یاد آنے لگیں وہ اسمرتیاں جو اس کی اصلی پہچان سے جڑی تھی وہ جانتی تھی کہ اب اس کی زندگی کبھی پہلے جیسی نہیں ہو سکتی لیکن اس نے ٹھان لیا تھا کہ وہ اپنی نئی پہچان کو کھوجے گی اور اس بھائیابہ چکر سے خود کو پوری طرح آجاد کرے گی کئی میل چلنے کے بعد وہ ایک چھوٹے سے گاؤں میں پہنچی گاؤں کی شانتی اور سادھارن جیون شیلی نے اسے کچھ سمجھ کے لیے آرام دیا ایلیزابیت نے گاؤں میں کچھ دنوں کے لیے شرن لی اس نے اپنے آپ کو نیا نام دیا اور ایک سادھارن جیون جینے کا پریاز کیا لیکن اس کے من میں ایک خیال بار بار آتا تھا کیا اس نے صحیح کیا کیا اس نے اپنی اصلی پہچان کو پوری طرح چھوڑ دیا ہے یا پھر ایک دن اسے اپنے عطیت کا سامنا کرنا پڑے گا وہ جانتی تھی کہ چاہے وہ کتنی بھی دور بھاگ جائے اس کی اصلی کہانی ابھی ختم نہیں ہوئی تھی ویڈیو پورا دیکھنے کے لیے دھنیواد ملتے ہیں ایسے ہی روچک اپیسوڈ کے ساتھ بائی ٹیک کیئر رادے رادے